ہیلو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں امیت کمار اور مطن چوکر وارتی کے فلمی سفر کے بارے میں اس سے پہلے ہم ویڈیو سٹارٹ کریں آپ سے میرے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے اس چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں کہ ویڈیو کو لائک اور شکر کرنا مد بھولیے گا اس جوری کے شروعات ہوئی تھی 1979 میں آئے فلم سورک شاہ سے اور اس فلم میں امیت کمار نے ایک ہی گانا گایا تھا اور گانے کے بول ہے اور پھر 1980 میں آئے فلم ہم پانچ اور اس فلم میں امیت کمار نے مطن دا کے لیے ایک گانا گایا تھا اور گانے کے بول ہے اور پھر 1980 میں آئے فلم آخری انصاف اور اس فلم میں امیت کمار نے مطن دا کے لیے ایک گانا گایا تھا اور پھر 1981 میں آئے فلم میں اور میرا ہاتھی اور اس فلم میں امیت کمار نے مطن دا کے لیے ایک گانا گایا تھا اور پھر 1982 میں آئے فلم سوامی دادا اور اس فلم میں امیت کمار نے مطن دا کے لیے ایک گانا گایا تھا اور گانے کے بول ہے اور پھر 1982 میں آئے فلم آمنے سامنے اور اس فلم میں بھی امیت کمار نے مطن دا کے لیے ایک ہی گانا گایا تھا اور پھر 1982 میں آئے فلم استادی استاد تھے اور اس فلم میں بھی امیت کمار نے مطن دا کے لیے دو گانے گایا تھے پہلا گانا تھا اور دوسرا گانا تھا ولیوں میں ولی اور پھر 1983 میں آئے فلم کراٹے اور اس فلم میں امیت کمار نے مطن دا کے لیے دو گانے گایا تھے پہلا گانا تھا دل والے پیار کے پیار کے پیار میں مرنے سندگی کی آرزو کرنے چلے اور پھر 1983 میں آئے فلم وہ جو حسینہ اور اس فلم میں بھی امیت کمار نے مطن دا کے لیے صرف ایک ہی گانا گایا تھا اور پھر 1984 میں آئے فلم ہستے کلتے اور اس فلم میں بھی امیت کمار نے مطن دا کے لیے ایک ہی گانا تھا اور پھر 1985 میں آئے فلم کراٹے اور اس فلم میں بھی امیت کمار نے مطن دا کے لیے ایک ہی گانا گایا تھا اور پھر 1987 میں آئے فلم گریہ اور اس فلم میں امیت کمار نے مطن دا کے لیے دو گانے گایا تھے پہلا گانا تھا اور دوسرا گانا تھا خریدو خریدو اور پھر 1989 میں آئے فلم مجرم اور اس فلم میں امیت کمار نے مطن دا کے لیے صرف ایک ہی گانا گایا تھا اور گانے کے بول ہے پھر 1989 میں آئے فلم میری زبان اور اس فلم میں بھی امیت کمار نے مطن دا کے لیے صرف ایک ہی گانا گایا تھا اور گانے کے بول ہے اور پھر 1989 میں آئے فلم دوست اور اس فلم میں امیت کمار نے مطن دا کے لیے دو گانے گایا تھے پہلا گانا تھا اور دوسرا گانا تھا تو ہی ہے گھر سنسار اور پھر 1989 میں آئے فلم پیار کا کرز اور اس فلم میں امیت کمار نے مطن دا کے لیے دو گانے گایا تھے پہلا گانا تھا اور دوسرا گانا تھا نین تیرے اور پھر 1990 میں آئے فلم پاپ کی کماری اور اس فلم میں امیت کمار نے مطن دا کے لیے صرف ایک ہی گانا گایا تھا اور پھر 1990 میں آئے فلم پاپ کی کماری اور اس فلم میں امیت کمار نے مطن دا کے لیے آل موس سارے گانے گایا تھے پہلا گانا تھا دوسرا گانا تھا کہہ دیا اور اگلا گانا تھا اور آخری گانا تھا یہ اور پھر 1991 میں آئے فلم سوار گیاں نر کے ہاں اور اس فلم میں امیت کمار نے مطن دا کے لیے صرف ایک ہی گانا گایا تھا اور پھر 1991 میں آئے فلم پاپ کی کماری اور اس فلم میں امیت کمار نے مطن دا کے لیے ایک گانا گایا تھا اور پھر 1991 میں آئے فلم نر کے ہاں اور اس فلم میں امیت کمار نے مطن دا کے لیے تین گانے گایا تھے پہلا گانا تھا اور دوسرا گانا تھا تیرے گھٹری میں لاغا چور اور آخری گانا تھا مجھے نمبری کہو اور پھر 92 میں آئے فلم راجو دادا اور اس فلم میں امیت کمار نے مطن دا کے لیے ایک گانا گایا تھا اور گانے کے بولے ہیں اور پھر 92 میں آئے تھے فلم پیار کی ہوا ہے چوری چوری اور اس فلم میں بھی امیت کمار نے مطن دا کے لیے تین گانے گایا تھے پہلا گانا تھا اور دوسرا گانا تھا اور آخری گانا تھا چپکے چپکے پیار ہوا اور پھر 93 میں آئے فلم جیون کے شترنج اور اس فلم میں امیت کمار نے امیت کمار کے لیے ایک گانا گایا تھا پھر 93 میں آئے تھے فلم یوگاندر اور اس فلم میں بھی امیت کمار نے مطن دا کے لیے ایک ہی گانا ہے تو مجھے ملی اپنے کو سونا سمجھے تو اپنے جو پیتل تو دوستو یہ رہا امیت کمار اور مطن چکرورتی کا فلمی سپر آئے ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا گا ویڈیو پسند آئے تو دوسرا لائک اور شیئر کریں تینکیو فور دو ووچنگ